امام علیہ السلام چوتھے امام فرماتے ہیں جہاں تک تمہارے والد کا حق ہے جہاں تک تمہارے والد کا حق ہے تمہارے اوپر امام فرماتے ہیں فَأَنْ تَعْلَمَا اس بات کو یاد رکھنا ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس کا حق ہے تمہارے باقی حق ہے کہ وہ تمہارے اصل ہے وہ تمہارے اصل ہے وہ اصل نعمت ہے تم اس کا حق ہے کہ رمان میں بہت خوصولت بات بتاتے ہیں اگر تم تمہارے زندگی میں ایسے مقام پر قہت جاو ایسے مرحلے پر قہت جاو کسی ایسے مقام پر پہنچو کہ تمہیں تمہارے اندر کوئی چیز اچھی نظر آنے لگے تم اپنے آپ کو پسند کرنے لگو تمہارے اندر کوئی ایسی اچھائی آ جائے جیسے تم خود پسند کرو تم نے کچھ حاصل کر لیا تم اپنے آپ کو اپریشیئٹ کرنے لگو جب ایسا کوئی وقت آئے امام فرماتے ہیں فَأَلَمْ مُسْبَقْ يَاد رَكْنَا إِنَّا عَبَاكَ أَصْرُخْ تمہارا بات تمہارا اصل ہے لولاہو لم تكن مو نہوتا تو تم نہوتے اس بات کو یاد رکھنا اگر مو نہوتا تو تم نہوتے فَإِنَّهُ أَصْلُ النِعْمَةِ امام فرماتے ہیں احمد اللہ کی حمد کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے ماباپ کا سایہ تمہارے لئے رکھا ہے شائر ہے میں نے یوٹیوب میں کسی نے بھیجا تھا واتس ایف کے اندر میں نے اس کو دیکھا تھا سیف کر لیا تھا کچھ اشعار ہیں باپ کے حوالے سے شائر آپ نے سنے ہوں گے شائر مگر شائر کہتا ہے کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جہاں سے میرا باپ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جہاں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے یہی وجہ ہے مجھے چونتے ججکتا ہے وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم وہ کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے وہ کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماسے ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے وہ لوٹتا ہے کہ ہی رات دیر کو دل بھر وجود اس کا پسینے پہ دھر کے رہتا ہے گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داما سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماسے پرانا سوٹ پہنتا ہے پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے وہ مجھ کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے گی بھر کے اس کیا کیا مسکراتا ہے میرے بغیر ہے سب خواب اس کے ویرہ سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں محسن امام فرماتے ہیں اس کا حق ہے تمہارے باپ کا حق ہے کہ تم اس بات کو لیلائز کرو کہ وہ اصل نعمت ہے اگر تم اس دنیا کے اندل کسی بھی مقام پہ پہنچے اسی وقت اللہ کی حمد کرو شکریہ ادا کرو اور یہ جانو کہ لو لاہو لم تکن ہو نہ ہوتا تو تم نہ ہو